شیر نگر کے باغت علاقے میں جو آتنگ کے حملہ ہوا تھا اس کی تصویریں ابھی سامنے آئی ہوئی ہیں جس میں ایک آتنگ کی برطور گولی برساتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس میں دو پلیس کے اہلیکار پہلے زخمی ہوئے اور اس کے بعد انہیں ہسپیٹل ریفر کیا گیا جہاں پہ ان کی مٹ ہوئی آپ کو بتاتے چلے کہ ایک آتنگ کی تابرطار گولی برساتے ہوئے پلیس کے دو اہلیکار پہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور ان کو وہاں پہ گولی مارنے کے بعد ہی وہ فرار ہو گیا اس سی 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 ٹی و پورٹیج میں ایک آتنگ کی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ سکیورٹی فورسز پہ آتنگ کی حملہ کرنے کے بعد فائدنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیکھئے یہ حادثہ جو پیش آیا تھا یہ شینگر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پہ بھاگات علاقے میں جو ہائی سکیورٹی زون مانا جاتا ہے جہاں سے آپ کو بتاتے چلے کہ شینگر ائرپورٹ کے لیے بھی راستہ جاتا ہے جہاں سے جو ایک سیول لائن ایریا مانا جاتا ہے ہائی سکیورٹی ایریا مانا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا تاہم ابھی تک کی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس میں سے ایک پلیس اہلکار کی پہچان جو بتائی جارہی ہے سہیل احمد بھین دوسرے کی پہچان ابھی تک جو ہوئی ہے محمد یوسیب کے نام سے یہ بتائی جارہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پرسو ایک دن پہلے ہی جس طرح سے شینگر کے سنوار علاقے میں بھی اس طرح سے ایک آتنگ کی حملہ ہوا تھا جو کشنا ڈابا کے اونر ہے ان کے بیٹے پہ ہوا تھا اور وہ فلحال ہسپیٹل میں ہے وہیں جہاں ہم آج کے حملے کی بات کریں تو کس طرح سے ایک ہائی سکیورٹی زون میں جو ہے یہ آتنگ کی پہنچا اور کس طرح سے اس نے یہ پورا جو اس نے کیا ہوا تھا پوری طرح سے جو انہوں نے وہ حملہ کیا انجام دیا کس طرح سے وہ پلاننگ کی ہوئی تھی وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح کی سورتحال ہے جو وہ ایریا مانا جاتا ہے وہ سنزیٹیو ایریا ہے ایک وی ای پی زون ہے تو بہت سارے سوال کھڑا ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آتنگ کی جو ہے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا سی سی ٹی وی میں پوری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیری ٹریڈیشن کا ایک فیرن جو ہے وہ لگا کر یہ آتنگ کی ایک ای فورٹی سیون بندوق نکال کے تابرتور گولیاں برساتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس نے کہیں سے بھی پلیس کے جو دو ایلکار وہاں پہ تھے ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا پھلال پورے علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور کوشش ہے کہ جل سے جل جو ہے اس آتنگ کی کو اپنے انجام پہ پہنچایا جائے وہیں دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ جو بڑھگاہ میں انکاؤنٹر ہوا تھا آج صبح ہی انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں ایک ایس پیو کی ہلاکت ہوئی تھی وہیں ایک جو ہے وہ زخمی ہے اور وہاں پہ جو آتنگ کی ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن ساؤت کشمیر کے شپیان علاقے میں بھی رات دیر ہی ایک انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا جس میں تین آتنگ کی جو ہے وہ مار دیئے گئے ہیں تاہم پورے علاقے میں جہاں ہم سٹی کی بات کرے تو شنگر کے پورے علاقے میں بھاگات والے حصے کو وہ پوری طرح سے سیکیورٹی فورسز نے کور اپ کیا اور وہاں پہ کوڑن سوچ آپریشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے کہ کس طرح سے یہ آتنگ کی جو ہے وہ اس طرح کی ہائی سیکیورٹی زون میں پہنچا اور اس نے اس طرح کا کارنابہ انجام دیا